ہم میں سے بہت سے افراد کے علم میں قرآن کریم کے اصول موجود ہیں تعلیمات موجود ہیں مثال کے طور پر سود حرام ہے واضح ہے یہ بات اس کے باوجود ہم سودی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں مثال کے طور پر ہماری معزز بہنیں ہیں بہت ساری جو حجاب میں رہتی ہیں انہیں معلوم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی عورت کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن بہت ساری خواتین جو یہ بات جانتی ہیں اس کے باوجود وہ بے حجابانہ باہر نکلتی ہیں گویا شیطانی چال کامیاب ہو گئی حدیث یاد آئی مجھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت گھر میں رہتی ہے تو فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں عورت گھر سے باہر نکلتی ہے بے ضرورت تو شیطان اسے طاقتہ ہے اللہ اکبر تو یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں اس کے باوجود شیطانی حربے اگر ہم پر کامیاب ہو رہے ہیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا پھر وہی ہوگا جو یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انجام بیان فرمایا کہ یہ تو ہم اپنے آپ کو ایندر بنا رہے ہیں اللہ معاف فرمائے اللہ کی ناراضی والے راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ کی ناراضی والے راستے کی طرف بڑھنے کی وجہ ہے وہ جو کہا نا کہ میں نے تم سے اہد لیا ہے کہ شیطان کی مان کر نہیں چلنا ہے بلکہ رحمان کی مان کر چلنا ہے تو رحمان کی مان کر چلنے میں یقینا ناک صاحب ہماری دنیا بھی اور اخری بھی کامیابی ہے ممیت اللہ ہوا رسولہ فقد فاز افاظ نازیم رسول اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزاری وہ ہے کامیاب جو شیطان کی مان کر زندگی گزارے گا شیطان تو دھوکے باز ہے وہ اس کے لیے بالاخر اپنے آپ کو برات کا اظہار کرتے ہوئے اس سے لا تعلق ہی اختیار کرے گا اور جو رحمان کی پسندیدہ زندگی گزار رہا ہے یقینا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سر خروب فرمائیں گے ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ نے فرمایا تھا وَعَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِن الصَّالَحِينَ ہم تیری دنیا بھی اچھی بنائیں گے اور تیری آخرت بھی یقیناً صالحین کے ساتھ ہوگی یہ تب ہے جب مان کر زندگی گزارنے والی اللہ کی مان کر زندگی گزاری جائے